ہلو ایم ملکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاک کر رہا ہوں پاکستانی پولیٹیشنز کومیڈی سینز فنی پاکستانی پولیٹیشنز سو چلو اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں ویڈیو کو اس میں دیکھتے ہیں نئے سینز اس میں کیا ہیں سو لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو دعا کر کے فاتحہ پر کے جی بھٹ دوستو پاکستانی سیاستدان پاکستانی عوام کے ساتھ ایسی ایسی چلاکیاں کھیلتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا بیچاری عوام نہ رونے کے لائک رہتی ہے اور نہ ہی ہسنے کے لیکن کچھ سیاستدان ایسی ایسی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں جو عوام کی انٹرٹینمنٹ کا سامان بن جاتا ہے تو چلیے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کے کچھ ایسے مزاہیہ لمحات دکھاتے ہیں جن میں وہ آپ کو ہسنے پر مجبور کر دیں گے لیکن یہ تمام واقعات دیکھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بریکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے سب سے مرسوم سیاستدان سے جو سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی لکھی ہوئی تقریر کو ڈھونٹے رہے جب کافی دیر تک تقریر نہ ملی تو سب کو آئی لائیویو ٹو اول کہہ کر اپنی جان چھڑا لی میں نے پاس لکھی ہوئی تقریر تو ہے لیکن میں کوئی سبانی کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں بہت دیر ہو گئی ڈھونٹے ہوئے پیچھے گالے بھی ہس رہے ہیں گیا اب کسی بھی سیاستدان میں ایسی سادگی آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گی اب اگر آپ گھر سے تقریر لکھ کر لائیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح ہو جائے گا یہاں کسی اور کی لکھی ہوئی تقریر مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں بکڑا دی جاتی ہے اور مولانا صاحب بینہ سوچے سمجھے اس تقریر کو پڑھنے لگتے ہیں کیا عمران خان کی نظر میں آصف علی زرداری نواز صریف سے کم طور ہے دوستو پاکستانی صابق فائنانس منسٹر اسحاق دار کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں بی بی سی کے نمائندے کو اپنی پروپٹی کے بارے میں جواب دینا اسحاق دار کے لیے عذاب بن گیا آج کل سوشل میڈیا پر ایک نئے گانے نے دھوم بچا رکھی ہے یہاں تک کہ بھیگ مانگنے والے بھی اس گانے کو گا کر بھیگ مانگ رہے ہیں اور آپ کو بتا دی کہ یہ گانا حکومت کے ستائی ہوئے کسی بیکاری نے گایا ہے جو آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے اب اس اگلی ویڈیو میں شہباز شریف حامد میر کے ساتھ ایک کام بس میں سفر کر رہے تھے انہوں نے ایک بوڑے کے ساتھ پرینک کرنے کی کوشش کی لیکن اس بوڑے نے انہی کے ساتھ پرینک کر دیا اور اس نے شہباز شریف کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا دوستو شہباز شریف کے وزیراعظم بننے سے پہلے ان کا بیان تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز لیکن یہ جیسے ہی وزیراعظم بنتے ہیں تو فوری اپنے اس بیان سے بدل جاتے ہیں مطلب بات بدلنا تو کوئی ان سے سیکھے دوستو کہتے ہیں کہ انسان کو وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا نہیں تو حال بلاول جیسا ہو جاتا ہے جہاں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ہر ایک پاکستانی کو ایک سو پچھتر روپے کا مقروض بتا دیا اب اس اگلی ویڈیو میں عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کی انسلٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف پیکا لیتے ہیں اب یار ایٹیچوڈ ہو تو ایسا ورنہ نہ ہو اب ان نون لیگیوں کو دیکھیں جو نواز شریف کے خلاف ہی نعرے لگانے لگتے ہیں پاکستان کی حالیہ سیاست کے حالات و واقعات دیکھنے کے بعد ہر طرف بس ایک ہی چیز کا شور ہے کہ آپ جب بھی جائیں پاکستانی پولیٹیشنز کو خرید سکتے ہیں کیونکہ جس نے پولیٹیشنز کو خرید لیا اس نے حکومت کو خرید لیا ویسے یہ بات کہنے والی نہیں باعث سے شرم ہے اس لیے باقی سب چھوڑے اس ویڈیو کو دیکھیں دوستو سیاست میں ایک بہت بڑا رول ہے کیا میدان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے اور سیاست میں تو حریفوں کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اس ویڈیو میں جب بلاول کو ہر سوال کا جواب ملتا ہے تو وہ اسمبلی کو چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں ہم نے انقلابی بن ازیر انکم سپورٹ پروگرام کیا یہ وہی تکرام جس کی اندر فرزانہ راجہ آپ کی 10% بیائی ای اس بی ڈیڈھ سو کروڑ رپے کی مفرور ہے باقی اپنا میں آج کے سوچیں اور پاکستان کے میں سوداء کریں بہت بڑا کریں انگریزی بول کے کردار ساپنے وبا قرآیا اب یہ اگلی ویڈیو مزاک رات شو کی ہے جس میں نون لیگ کی کارکن عزمہ بخاری کو بلایا جاتا ہے جہاں وہ عمران خان کو کرپٹ جبکہ اپنے قائد کو صادق و امین بتاتی ہے کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن غلط ویمی کا نہیں یہاں انہی کے انداز نے ان کی حسی بروا دی دو سلوٹیرو چورو ڈاکو اور جوتے پالش کرنے والوں کے لیے ایک نیا ٹرنڈ چلایا گیا ہے جسے کہا جا رہا ہے چیری بلوسم اب یہ کن لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسیمبلی میں ماں اور بیٹی کا پیار جس میں ماں اور بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ تقرار کرتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے جیسا کہ شایر شریف کا پلٹنا سب سے تکری ویڈیو تو وہی تھی پہلے بولتے ہو بیگرز کانٹ بی چوزرز اپنی ہی کنٹری کے لوگوں کو بولا پھر انہی کو بولتے ہیں کہ یار بھیکاری لوگ راج نہیں کر سکتے اور ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے سو کبھی بھی پلٹ جانا ویسے پولیٹیشنز کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے پوری دنیا میں کہ پولیٹیشنز ہمیشہ اپنی بات سے پلٹ جاتے ہیں لیکن ایسے پلٹ جاتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی پبلک اتنی مطلب لائٹ لے گی ان چیزوں کو کہ چلو یار پولیٹیشن تو پلٹ ہی جاتے ہیں اچھا کام کرے گا تو اسے اپنا لے گئے پاکستان کی پبلک کو جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ایسے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گی بھائی جو بات بات پر پلٹ جاتا ہو کیونکہ میں کافی ٹائم سے ریاکٹ کر رہا ہوں پاکستانی ویڈیوز پر دیکھ رہا ہوں جتنا میں نے جانا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اب نہیں سہیں گے اتنا تو مجھے پتا چل گیا ہے اس کے علاوہ بلاول کی بہت ساری فنی ویڈیوز تھی اور اس کے علاوہ فضل الرحمان جو مولانا ہے ان کی جو سپیچ تھی وہ کسی کو بولنے لگے تھے وہ بڑا مطارہ تھا ایک اور فنی ویڈیو تھا وہ میڈپ جو نعرے لگا رہی تھی اپنی پارٹی کے اس میں کچھ غلط بول دیا تھا پیچھے والوں نے مطلب وہی والا حساب ہو گیا ہم نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھے ہوئی ہیں کومیڈی ویڈیوز کی کسی کو قرائے پر پیسے دے کر لے جاتے ہیں نعرے لگوانے کے لئے کسی جلوس میں تو ان کو بولتے ہیں چلو نعرے لگاؤ ایسے ایسے نعرے لگانے ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ یار انہوں نے بولا کیا تھا کون سے نعرے لگانے کو بولا تھا پھر وہ جا کر وہاں پر غلطیاں کرتے ہیں جب وہ نعرہ لگتا ہے تو وہ کسی اور کا نعرہ لگا دیتے ہیں اور ہائے ہائے کی جگہ زندوات کر دیتے ہیں اور زندوات کی جگہ ہائے ہائے کر دیتے ہیں اوبر آل فنی ویڈیوز تھے ایہوب کہ آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ آپ کا فیوریٹ والا سین ضرور بتائیے گا اس میں ایک اور عمران خان کا سین تھا وہ تھوڑا سا فنی بھی تھا اور تھوڑا سا غیرت مندی والا بھی تھا کہ یار انہوں نے ڈونالڈ ٹرم سے ہاتھ ملایا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں سے ایسے کر کے پوچھ لیا اور دکھایا اس طریقے سے کہ وہ اپنے کپڑے سمحال رہے ہیں جیسے تو ویسا کچھ سین تھا سو آپ کا کونسا والا فیس میں اچھا لگا مطلب کونسا سین آپ کو اچھا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور کیا دیکھنا چاہتے ہو میرے ساتھ مل کر تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو کی لنک بھیج سکتے ہو تو ویڈیو کی لنکس بھیجنا لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ڈیک ہے اور سائننگ آف